تو ہمارے شکاری صاحب جھنگا پکڑ کے آ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر کوئی مچھلی آئی ہے اور اب دیکھتے ہیں جی کون سی مچھلی ہے ہمارے شکاری صاحب کو چاڑ گیا جذبہ اور اب یہ جانے جی مین دریا کی طرف تو ہمارے شکاری صاحب کو بھی ایک اور چال گیا ماشاءاللہ یہ بھی ڈھنگرا آگیا دیکھیں یہ حال بھی ہوتا ہے دوستو یہ آگیا جی ڈھنگرا ماشاءاللہ ہمارے شکاری صاحب کا ڈھنگرا نمبر دو اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب لوگ امیتہ سب ٹھیک ہوں گے میں مضامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مضامر فشنگی لوگ تو اس ٹائم میں موجود ہوں جی دریائے سندھ پہ اور یہ دیکھیں یہ ہے جی سندھ کا دریائے نیچے پانی کی سپیڈ چیک کریں اور یہاں پہ کھیل لیں جی شکار شکاری صاحب جا رہے ہیں جی سامنے سپر کی طرف اور وہاں سے راستہ بند ہے پتہ کرنا جا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے ہیں اگر یہاں سے گزر جائیں گے تو یہاں سے سیدھا جائیں گے نہیں تو پھر جائیں گے رندہ کی طرف ہمارے شکاری صاحب نے کمیز وغیرہ اتار دیا ہے اور یہاں پہ اب ہم پکنے چاہ رہے ہیں جی جھینگے اور پنگے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی حاجی صاحب بن گئے ہیں تو جا رہے ہیں جی ہمارے شکاری صاحب جالی اٹھا کے جھینگا پکنے کے لئے شکاری صاحب یہاں پہ کتنے عرصے بعد آئے ہوگی آپ میں تقریباً ہو سکے تو پندرہ سال تو ہنگ ہوئے ہوگی پندرہ سال کے بعد یہ دیکھیں یہ جگہ صحیح لگ رہی ہے یہ جگہ صحیح لگ رہی ہے یہ سارے سائیڈوں میں دیکھتے ہیں نقشہ بھی بلکل چینج ہے پہلے تو ہم پل کے پاس کھیلتے تھے اب وہاں بھی ہمیں جانی نہیں دیتے تو اب ہم جھینگا پکڑیں گے تو اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں تو ہمارے شکاری صاحب جھینگا پکڑ کے آ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر کوئی مچھلی آئی ہے اور اب دیکھتے ہیں جی کون سی مچھلی ہے یہ تھوڑا سے گھاس پڑا تھا اسی کے اندر دیکھیں ہے تو یہ دیکھیں واہ بھائی واہ یہ بام بام بچھلی آگے بھاگتا دیکھیں کتنی دیسی سے بھاگ رہے ہیں یہ بھاگ رہا جائی کہیں پھروں اس کو بھاگ نہ جائیں میں ایسے کالا اس کے کمر پہ کانٹے ہوتے ہیں یہ یہ میرا یہ ہے جی چھوٹا سامپ یہ دیکھیں ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی ہے ہمارے شکار صاحب کے اب مٹی لگائی ہے گردن سے پکڑے تو یہ لے کے جا رہے ہیں یہ جنگیں پکڑ رہے تھے جنگیں ہمیں تھوڑے سے ملے ہیں بلکل چھوٹا جنگا ملے بلکل چھوٹا بلک جنگا یہاں پہ سنا ہے شکاری ہے تھا اس کو سنگھاریاں لگی تھے اور یہاں پہ شکار کھیلیں گے تو یہ لے کے جا رہے ہیں جی بام اوہ دیکھو پھر سے چھوٹ گئی پھر سے چھوٹ گئی دوبارہ اس کو پکڑ لیا ہے تو ہمارے شکاری صاحب نے اور ہم نے جھنگیں پکڑ لیا ہے تھوڑے سے تیس چالیس دانہ ملے جھنگے کا چھوٹا دانہ اور یہاں پہ ہم کھیلیں گے اس کے رے کے اوپر سنگھارے کا شکار مشلی تو بول رہی ہے پر دیکھتے ہیں کہ کتنا شکار لگتا ہے ہمارے شکاری صاحب توپی پہن رہے ہیں دھوپ سے پچھنے کے لیے ہمارے شکاری صاحب کراس کر رہے ہیں جی ایک چھوٹی سی نری ڈر ڈر کے آتا دیکھو یہ اب آگے کراس کر کے اب ہم جائیں گے شکار کھلنے کے لیے سامنے تو ہمارے شکاری صاحب آگے ہیں کافی لمبا سفر کرنے کے بعد یہاں پہ پانی سوارا چال رہا ہے ہمارے شکاری صاحب کو چاڑ گئے جذبہ اور اب یہ جانے جی مین دریاء کی طرف یہ تو ایک چھاڑا سا نکر رہا تھا اور اب ہم جائیں گے جی مین دریاء پہ وہاں پہ پانی کی سپیڈ تو بہت زیادہ ہے پر حال دیکھتے ہیں کہ کیا لگتا ہے ہمیں شکار دریاء پہ آئے ہوئے ہیں اور پولی بنے ہوئے ہیں ابھی تک سارج سفر کر کر کے کر کر کے اب ہم جا رہے ہیں جی مین دریاء کی طرف یہاں پہ کسی زمانے ہم شکار کیلتے تھے بام کا ہمیں شکار کے پاس دریاء سندھ کی پانی بہت تیز چل رہے ہیں یہاں پہ کسی زمانے ہم شکار کیلتے تھے بام کا اس پتھر کے جگہ پہ اس جگہ اور یہاں پہ ہمیں تقریباً دو دو کلو ڈھائی ڈھائی کلو کی ایک ایک بام لگتی تھی اور کافی عرصے سے یہاں پہ بیٹھنا کی پبندی تھی آج دیکھتے ہیں اللہ کرے ہمیں یہاں پہ کوئی روکے نا تو یہاں پہ حالات اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پانی کی چھال ہے شروع میں اور پانی کی سپیڈ چیک کریں ہمارے شکاری صاحب یہ ہمارے ساتھ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ تھنڈی جگہ بھی ہے بہت زیادہ بردست ہے یہ جی مین روڈ اور یہ دیکھیں جی پانی کی سپیڈ یہاں تقریباً پندرہ سال باز شکار کرے رہے ہوں گے تقریباً ایسے پندرہ سال جو اس سے بھی زیادہ سال گزر چکے ہیں یہاں پہ ہمیں شکار کرے ہوئے اور آج ہماری یہاں پہ تازہ اور یہ جیاد ہمارے شکاری صاحب بیٹھے ہیں جی ابھی دور لگا کے جیسے دور ڈالی انہوں نے یہاں پہ پھنس گئی ہے کیونکہ یہاں پہ سارے پتھر تو ہمارے شکاری صاحب سمان کو سمیٹ رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں جی رند اڈے کی طرف یہاں پہ پانی کا پریشر بہت تیز ہے اس وجہ سے یہاں پہ اب ہم نہیں بیٹھ رہے کیونکہ ہماری دوری نہیں کھڑ رہی پریشر چیک کر رہے کتنا ہے یہ ہے جی تیز بہاو بس ہمارے شکاری صاحب سمان کو پیک کر رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی رند اڈے کی طرف آخری سٹاپ وہاں پہ شکار لگتا ہے تو ٹھیک نہ ہے تو پھر ہم جائیں گے جی واپس تو ہمارے شکاری صاحب پہنچ گئے ہیں اپنی جگہ پہ اور ہم بھی ارام ارام سے اتر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سارے پتھر ہیں تو یہاں پہ پانی کی سپیڈ ہے اور یہاں پہ پانی کی جھل تو ہم جا رہے ہیں جھل والی جگہ پہ ہمارے شکاری صاحب سمان اٹھا کے پہنچ گئے ہیں جگہ تو اچھی بنی ہوئی ہے زبردست یہ جگہ ہے کہ یہاں پہ کوئی شکاری بیٹھا تھا تو ہمارے شکاری صاحب کو بھی ایک اور چال گئے ماشاءاللہ یہ بھی ڈھونگ رہا گیا واہ بھئی واہ تو یہ دیکھیں میں ویڈیو بنا رہا تھا اسی طرح ہمارے شکاری صاحب کو لگئے ماشاءاللہ مجھے بھی لگئے ایک دانہ الحمدللہ یہ بھی اچھے سائز گئے دونوں اچھے سائز گئے ماشاءاللہ دونوں ڈھونگ رہے لگئے ہیں یہ دیکھیں یہ حال بھی ہوتا ہے دوستو یہ حال بھی ہوتا ہے ہمارا بس اس کو بے اتیاتی سے پکڑے میں نے یہاں سے پکڑنے کی کوشش کی جوش میں اور یہاں اس کا کانٹا لگا چلو اللہ خیر کرے ماشاءاللہ سے ایک بڑا ڈھونگ رہا لگیا ہے ہمارے شکاری صاحب ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اپنی دور کو سیٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ یہاں پہ آگے ہو پڑا ہے یہ دیکھیں یہ رہا ہو دور بھی ایسی ہے نظر ہی نہیں آتی یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ہمارے شکاری صاحب اوپر کر کے دیکھیں اوپر کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈھونگ رہا لگیا ہے بہت زبردست یہ لگے جی آتھ کے اوپر ہمارے شکاری صاحب کو ماشاءاللہ سے رکھ دو اس کو اس کو اب ہم کڑھائی کے اندر ڈالیں گے یہ لگے جی اب چھوٹا سا ایک ترکنڈ یہ دیکھیں ہم نے اپنا جگار بنایا ہوئے چھاؤں کے اندر مچھری رکھنے کا اس کے اندر رکھا ہے ہم نے بڑا سارا کپڑا گلہ کر رکھے اور اس کے اندر مچھری رکھ رہے ہیں چھاؤں بھی ہے ساری اور الحمدللہ یہ خراب بھی نہیں ہوگی ہمارے شکاری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جگہ بہت زبردست ہے یہاں پہ جو بھی ڈور ڈار رہے ہیں اس کے اوپر اکٹھی ہو رہی ہے مچھری ساری یہ آگیا ہے جی ڈھونگ رہا ماشاءاللہ ہمارے شکاری صاحب کا ڈھونگ رہا نمبر دو پہلے بھی ایک چالہ بھی مس گئی تھی اور یہ اب دوسری چال کے پر لگ گیا ہے ماشاءاللہ یہ روتی آواز ہے یہ بام کو نیچے کھلو اس کو پہلے اوپر لٹ گئی کھانے لیے پیدے یہ ستری کس آئے گی یہ دور ٹوٹے گی کسہ неёی یہ دور ٹوٹے گی یہ کونمی والی سائیڈ پہ اچھا دور ٹوٹے گی ڈور ٹوٹے گی یہ ست چھوٹے گے یہ ٹھوٹے گیا ہے دور ٹھوٹے بانگیا ہے یہ دور ٹھوٹے گے یہ گئی دور ٹھوٹے گئی Pakض نے پہ ہو مسم ہیں یہ اب اللہ prostate اب منزل واچھتے موسیقی